اس شخص کا نام ہے ہشاچی اوچی جس کو دنیا کا سب سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو انسان کہا جاتا ہے بات ہے نائنٹی نائنٹیز کی جب یہ اپنی کمپنی میں ایزا ورکر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے نیوکلیر ریڈیشن پر ایک سپوئیر ہو جاتا ہے وہ بھی ایکسیڈینٹلی اور پھر اس کی دردناک کہانی شروع ہوتی ہے جب اس شخص کو ہسپیٹل میں لے جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس شخص کا ڈی اے نے بلکل ختم ہو چکا ہے کچھ دنوں بعد اس کی سکین آہستہ آہستہ اترنے لگتی ہے اور نیو سیل فارم نہیں ہوتے کیونکہ اس کا ڈی اے نے آلریڈی ختم ہو چکا تھا جب میڈیکل ٹیپس کو اتارا جاتا تھا تو اس کی سکین بھی اس میڈیکل ٹیپ کے ساتھ چپک کر رہ جاتی تھی اس کی باڈی میں سے بلڈ اور پس نکلنے لگا کیونکہ اس کے سارے سیل اپنا فنکشن کھو چکے تھے لگ بھگ ایٹیز ڈیز بعد اس کی حالت اتنا زیادہ خطرناک ہو گئی تھی کہ اس کے باڈی کے آرگنز اور ہڈیاں واضح نظر آ رہی تھی